ایف بی آر کے ڈیجیٹالائزیشن حکومتی یقین دہانیوں کے بعد پیپلز پارٹی کا بجٹ کی حمایت کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا جلاس حکومت سے مذاکرات پر اعتماد میں لیا گیا ارکا نے بجٹ سے متعلق اپنی تجاویز پیش کی شازیہ مری کا کہنا تھا کہ پارٹی چیئرمن کو اپنے ممبران کو ہر طریقے سے سپورٹ کرنا ہوتا ہے ناب اور پاکستان کی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا اور جس طریقے سے سیاسی بنیادوں پہ ناب کو استعمال کیا گیا ہے ان دنوں میں تو ہم سیاستدان ہیں اپوزیشن بھی سیاستدان ہیں ہم دیکھ لیں جو بیوروکرات ہے ان کا کلم وہ نیچے رکھ دیتا ہے وہ کیوں کسی ایک سائن کی وجہ سے سیاسی بنیادوں میں ناب میں پھسے چیئرمن پیپلز پارٹی نے حکومت سے ناب کا ادارہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا قومی اسمبلی میں ظہر خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا ناب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے وسیرعظم اور ہمارا منشور ناب کو ختم کرنا ہے بزنس مین ناب سے ڈر کر بھرونے ملک چلے جاتے ہیں ناب سیاسی لوگوں کو بدنام کرنے کا انجینئر ادارہ ہے مزید کہا حکومت کو تجویز دی ہے کہ زراعت میں بڑی سرمایہ کاری کرے چیئرمن پیپلز پارٹی نے ایشیا پر سیلز ٹیکس جمع کرنے کا اختیار سوبوں کو دینے کا بھی مطالبہ کر دیا آپریشن ازمی استحکام سیکیورٹی داروں کے تعبون اور ریاستی نظام کا مجموعی ویجن ہے نئے آپریشن کے بجائے پہلے سے جاری انٹیلیجنس بنیادوں پر کاروائیوں کو تیز کیا جائے گا وسیرعظم کا کہنا ہے کہ آپریشن جس کے نتیجے میں نقل مکانی ہو یہ محض غلط فہمی ہے ازمی استحکام کا مقصد دہشتگردوں کی باقیات اور انتہا پسندی کو جر سے اکھارنا ہے عام آدمی کی قابل تجدید شمسی توانائی تک رسائی یقینی بھرائیں گے وزیرعظم کی صرف صدارت وفاقی کابینہ کا جلاس کا علامہ جاری وفاقی کابینہ نے بجلی کی نو سرکاری تقسیمکار کمپنیز کے بورٹز تحلیل کرنے کی منظوری دے دی کابینہ کمیٹی سرکاری ملکیتی ادھاروں کے فیصلے کی وفاقی کابینہ نے منظوری دی وفاقی وزیر پاور کی سربراہی میں کمیٹی نے بورٹز تحلیل کرنے کی سفارش کی تھی لیسکو، فیسکو، میپکو، گیپکو اور آئسکو کے نئے بورٹز تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا پیسکو، کیسکو، ٹیسکو اور ہیزکو کے بھی نئے بورٹز تشکیل دیے جائیں گے وزیراعظم نے سیپکو اور ہیزکو کے بورٹز کی تشکیل نو کا معاملہ روک دیا تھا کراچی میں شدید گرمی کی لہر دو روز کے دوران مختلف علاقوں سے انیس لاشے برامت چوبیس گھنٹے کے دوران کراچی سے آٹھ افراد کی لاشے ملی تمام افراد کی لاشے سردخانے منتقل کر دی گئیں مرنے والوں میں زیادہ تار افراد منشیات کیا دی ہیں وزیر تعلیم پنجاب کا سرکاری سکولوں میں ہفتے میں دو چھٹیاں دینے کا اعلان سکولوں میں ہفتے میں پانچ روز تدریس اور دو روز چھٹی ہوگی دوران عدد نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کی سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد کی عدالت کی جانب سے محفوظ فیصلہ ستائیس جون کو سنایا جائے گا خاور مانکہ پر سیشن کوٹس میں تشدد کا کیس عدالت نے پی ٹی آئی وکیل فتہ علیہ برکی کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا محفوظ فیصلہ اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج اپو الحسناد ذل کرنے نے سنایا پروسیکیوشن نے فتہ علیہ برکی کے آٹھ روزہ جسمانی ریمان کی صدا کی ہمارے سامنے پی ٹی آئی کا تو کیس ہی نہیں سنیتہات کاؤنسل کے کیس میں پی ٹی آئی کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ ہوتا تو پشاور ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ٹی جسٹس کے مقصود سنشستیں نہ ملنے پر کے خلاف کیس کی سمات کے دوران ڈمارکس کہا کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتی تھی کس پر دباؤ تھا کس پر نہیں تھا یہ معاملہ تو ہمارے سامنے نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان معاملات میں کیوں علج رہے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ججز صرف ان چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں جو ان کے سامنے چیلنج ہوں وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں چلڈرن لائبرری کامپلیکس میں چھاپا لائبرری اوریٹوریم اور خالی کمروں میں لائٹیں اور ایسی چلتا دیکھ کر برہم چلڈرن لائبرری کامپلیکس کے بارے میں ریپورٹ بھی طلب کر لی سینٹر آف جیولوجی اے آئی آئی آرٹیپیشل سیکشن اور دیگر شعبوں میں سہولیات کا جائزہ لیا پی آئی اے کا ایک اور فضائی محضبان ٹورانٹو میں لاپتہ ہو گیا نور شیر اسلام آباز سے ٹورانٹو کی پرواز پر تاہینات تھا نور شیر کے لاپتہ ہونے کا علم واپسی کی پرواز کے لیے ریپورٹ نہ کرنے پر ہوا پی آئی اے کے ٹورانٹو میں لاپتہ فضائی محضبانوں کی تعداد چودہ ہو گئی پنجاب میں ڈاکٹرز اور نرسز کا احتجاج لوگوں کے لیے دردے سر بن گیا سرکاری ہسپتالوں میں ہردال کے باعث گیارویں روز تھی آؤٹڈورز میں تالے ڈاکٹرز اور نرسز کا کام کرنے سے انکار برقرار ینگ ڈاکٹرز کی سرکاری ہسپتالوں میں ہردال سے ہزاروں مریض علاج کے لیے دربدر ساہیوال میں ڈاکٹرز کی گرفتاری کے واقعے کے خلاف وائد یہ سرابہ تجاج ہے بلوچستان میں پولیو کا نیا کیس ریپورٹ کلا بھولا میں دیر سال کے بچے میں پولیو وارث کی تصدیق روان سال بلوچستان میں پولیو کے کیسز کی تعداد پانچ بکر کراچے میں باسے شہید ہسپتال میں اندھی گولی لگنے سے ایک شخص جانبہاک 32 سال کا افضل بیٹے کی تیمارداری کے لیے ہسپتال آیا تھا اینی شاہید کا کہنا ہے کہ وفوہ کے وقت ہسپتال کے قریب شدید ہوای فارگ ہو رہی تھی کراچے پولیس کے لاپر واہی یا میلی بھگت انجینئر اتقا کے قتل کا مرکزی ملزم عدالت سے فرار ہو گیا خانہ سیٹی کوٹس مہرکار کے خلاف مقدمہ درج گولڈ میڈلیس اتقا کو گلچن اقبال میں ٹکیتی مضاحمت پر قتل کیا گیا تھا ہریپور میں پب جی گیم نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی سترہ سالہ نوجوان گزشتہ پانچ سال سے گیم کھیل رہا تھا گزرشتہ روز ہارنے کے بعد ذہنی توازم کھو بیٹھا درک سے لٹا کر خودکشی کر دی غزہ میں اسرائیل کے دہشت گردی نہ رکھ سکی غزہ میں علشتی کیمپ پر حملے میں ہماس کے سربراہ حانیہ کی بہن سمیت دس افراد شہید مختلف سکولز پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں کم از کم چودہ افراد شہید ہوئے تازہ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد چوبیس ہو گئی سات اکتوبر سے اب تک شہید پلسطینیوں کی تعداد سینتیس ہزار چھے سو چھبیس ہو گئی چھاسی ہزار سے زائد زخمیں ہو چکے عام انتخابات میں موڈی سرکار شکست پر حواست باختہ موڈی نے عام انتخابات میں اکثریت نہ ملنے کا غصہ صحافیوں اور مصنفین پر نکالنا شروع کر دیا بغیر تحقیقات صحافی اور مصنفہ ایرون دتی روائد پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ موڈی سرکار کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا دو سو سے زائد افراد نے اقدام کے خلاف موڈی سرکار کو کھلا خط دکھ دیا بھارتی دار الحکومت نئی دہلی میں گرمی کی شدید لہر نے ریکارڈ توڑ دیئے ہیٹ سٹراؤک سے بانوے افراد زندگی کی بازی ہار گئے نئی دہلی میں ہیٹ سٹراؤک سے گیارہ اور اتر پردیش میں اکیاسی افراد ہلاک ہوئے بھارتی ریاست آسام تفانی بارشیں ایک سو آٹھ دیہات سلاب کی ذات میں آگئے مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد سنتیس تک پہنچ گئی چار لاکھ افراد بے گھر ہو گئے امریکی صدر کے لیے صدارتی الیکشن سے مشکلات میں اضافہ امریکی صدر طلبہ کرز ادائیگی سے متعلق جو بائیڈن کے منصوبے پر عمل درامت روپ دیا امریکی صدر طلبہ کرز ادائیگی منصوبے کا اعلان گزشتہ برس کیا گیا تھا سکیم کے تحت چار لاکھ چودہ ہزار طلبہ کے پانچ اشاریہ پانچ ارب ڈالر ماف کیے گئے خاتون کوفیمان نیدالی کا عزاز سولہ ہزار فٹ بلند لالبتی چوٹی سر کر لی خراب موسم کے باوجود نیدالی اور ان کی ٹیم نے چودہ گھنٹوں میں چوٹی سر کر کے اہم کامیابی حاصل کی لالبتی پہاڑی سلسلہ سر کرنے والی پہلی خاتون کوفیمان نیدالی کا تعلق استعماباد سے ہے مشہور ہالی ورڈ فلم سیریز پارٹس آف دی کیریبین کے نامور ادھکار شاک حملے میں حلاق تمائیو پیری ہوائی کے شمالی ساحل پر سرفنگ کے دوران شاک کے عملے کا شکار ہوئے اور پاپ موسیقی کے بے تاج بادشاہ مائیکل جیکسن کو مداہوں سے بچھڑے پندرہ برس بیٹ گئے آواز کے ساتھ خوبصورت اور منفرد دانس پہچان بنی مائیکل جیکسن کے بلوک بسٹر گیز آج کی موقع موسیقی